اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا أَجْلَسَكُم حضور نے فرمایا آج خیرت ہے آج جلسہ کی تانے اجلاسہ یجلسو اجلاسن کا معنی جلسہ کرنا جو کہتے ہیں فلا مسجد میں جلسہ ہے حضور نے فرمایا مَا أَجْلَسَكُم اے میری ہدایت ستار خیرت ہے جلسہ منعقت کی تانے یہ آسان ترجمہ کرنا تاکہ تو سمجھ لو اس کا اردو ترجمہ یہ سمجھ لیں کہ خیرتو ہے آج مجلس لگائے بیٹھے ہو کیا مَا أَجْلَسَكُم خیرتو ہے آج تم کیا ہو مجلس لگائے بیٹھے ہو اور اس آپ کی مجلس لگانے کا کیا مقصد ہے جلسہ کرنے کا کیا مقصد ہے تو صحابہ اکرام نے جواب دیا کیا جواب دیا وہ جواب سنیے امام مسلم کہتے ہیں اور امام بہگی کہتے ہیں صحابہ نے جواب دیا عرض کیا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ہمارے ماں باب آپ پر قربان ہو جائیں جلسنا ندع اللہ ونحمدوه علا ما حدانا ولدیننا ومننا علینا بکر یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آج ہم نے جو جنسہ کیا ہے جو اجتماع صحابہ کیا ہے اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کیا کریں اور وہ تین وجوہات سے اللہ کا شکر ادا کریں پہلی وجہ یہ ہے کہ اس رب نے ہمیں اسلام پر ہدایت ادا کریں کیا فرمائی کہ اللہ تعالی کا شکر ادا کریں کہ خدا نے آپ کی برکت سے ہمیں مسلمان بنایا اور دوسرا ہمارا جلسہ کرنے کا مقصد یہ تھا وہ یہ تھا کہ ومننا علینا بکر یا رسول اللہ ہم خدا کی بارگاہ میں شکر ادا کر سکیں کہ اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تُو نے ہمیں مصطحہ ادا فرمایا ہے تُو نے ہمیں اپنے حبیب کا امتی بنایا ہے تُو نے ہمیں محمد مصطحہ جیسا رسول ادا فرمایا ہے تُو نے ہمیں وہ عظیم رسول ادا فرمایا ہے جو خاتم النبیین ہے جو امام الانبیاء ہے جو سید الانبیاء ہے قدی جلسہ آبا نے یہ مقصد بیان کیا کہ ہم اس لیے بیٹے ہیں کہ ہم اللہ کا شکر ادا کریں کہ خدا نے ہمیں مصطحہ ادا فرمائے اور اسی حدیث کا ترجمہ کرتے ہوئے عالی حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا فرماتے کہ صحابہ نے زبان حال سے کیا کہا حضور نے جب فرمایا کہ ما عجلسہ کم تم یہاں کیوں بیٹھے ہو تو صحابہ نے کہا کیا زبان حال سے اس حدیث کا ترجمہ امام اہل سنت فرماتے ہیں کہ صحابہ نے زبان حال سے کہا کہ فضل رب العلا اور کیا چاہیے مل گئے مصطحہ اور کیا چاہیے اللہ اکبر خرماتے ہیں کہ پھر سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی حابہ سے کہا کہ کیا تم باقی ہے اسی لئے بیٹھے ہو اسی نیز سے بیٹھے ہو کہ تم میرا ملان منا رہے ہو اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو خدا نے تمہیں مصطفیٰ عطا کیے تو صحابہ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ بلکل اس کے حدابہ کوئی اور مقصد نہیں ہے پفضل نے فرمایا کہ تم اس پر قسم اٹھا سکتے ہو تو اسی قسم چک سکتے ہو کہ توڑا بیٹھنے تھا مقصد صرف اے ہی ہے اب حدیث کے الفاظ سنے جب صحابہ نے یہ پوچھا نا تو صحابہ اکرام نے کیا فرمایا صحابہ نے ارز کیا وَاللَّهِ مَا جَلَسْنَا اِلَّا نِزَالِكَا یا رسول اللہ اللہ دی قسم اس تو علاوہ اور کوئی نیت اور کوئی مقصد ہی نہیں ہمارا یہاں بیٹھنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ ہم مصطفیٰ کا ذکر کریں مصطفیٰ کا میلات بنائیں مصطفیٰ کی عظمت کے تذکرے کریں اس کے علاوہ کہ میں نے جو تم سے یہ قسم لی ہے یہ اس لیے نہیں لی کہ مجھے کوئی تمہاری نیت پر شک ہے یہ اس لیے نہیں لی اس لیے لی کہ تاکہ تمہارے اس عمل پر میں مصطفیٰ گواہ بن جاؤں اب جواہ دیکھیں صرکار نے کیا فرمایا کہ میں نے تم سے جو قسم لی ہے میں نے تم سے جو اہد لیا ہے میں نے تم سے جو تاقیدن بار بار پوچھا ہے مجھے کی تمہاری نیتوں پر شک نہیں ہے تمہارے حلف کے اوپر تمہارے اجتماع کے اوپر اس لیے میں نے تم سے قسم لی تاکہ میں مصطفیٰ اس پر گواہ ہو جاؤں اور گواہ ہو جاؤں فرمایا میں تو گواہ بن چکا ہوں یہ کسی کسی تعمت کی وجہ سے تم سے حرف نہیں لیا صرف اس لیے کہ تمہارے اس عامل پر میں گواہ بن جاؤں فرمایا جس وقت یہ بات ہو جو پھر اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا کہ بتایا میں نے تم سے کیوں قسم دی تھی اور تم سے بار بار کیوں پوچھاتا کہ آج کیوں میرے ملاد کا اجتماع کر کے بیٹھے ہو تو اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ پھر صرقہ نے فرمایا کہ جا آنی جبریل ہو حضور نے فرمایا کہ ابھی ابھی میرے پاس جبریل آیا اس نے جبریل تمہارے اجتماع کو دیکھ کر اللہ نے میرے پاس جبریل کو بیجا کیا فرمایا فجا آنی جبریل ہو پس میرے پاس جبریل آیا فَأَخْبَرَنِ پس جبریل نے مجھے خبر دی جبریل نے کیا کیا مجھے خبر دی اس طرح آسان ترجمہ جبریل نے میں نے توڑے بارے خوش خبری دیتی کسی جب میرا میلاد منائے بیٹھے ہو جبریل نے تمہارے بارے میں مجھے خوش خبری دی کیا خوش خبری دی فرمایا جبریل نے مجھے بتایا کہ اِنَّ اللَّهَ يُبَاهِ بِكُمُ الْمَلَائِكَةَ کہ اے میرے محبوب اپنے ان ہدایت کے ستاروں کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اس عمل کے اوپر فرشتوں کے سامنے خوش ہو رہا ہے اب آپ اندازہ لگائیے جمین پر میلاد مصطفیٰ کا اجتماع صحابہ کریں اور اللہ تعالیٰ عرش کے اوپر فرشتوں کے سامنے خوش ہو پتہ چلا جو نبی کا ذکر زمین پر کرتا ہے خدا اس کا ذکر عرش بری پر کرتا ہے اللہ کے حبیب کا ذکر اثر میں خدا کا ذکر ہے مصطفیٰ کی اطاعت اصل میں خدا کی اطاعت ہے مصطفیٰ کی محبت اصل میں خدا کی محبت ہے اس کے اوپر میں نے تقریباً کوئی آٹھ دس احادیث جمع کی تھی لیکن چونکہ وقت اپنے دامن میں اتنی وسط نہیں رکھتا ہم صاحبِ محبت لوگ ہیں جو محبت کی بات ملتی ہے اس کو اٹھاتے ہیں اور دوسروں تک پہنچاتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں مقامِ مصطفیٰ عظمتِ مصطفیٰ اور رفاتِ مصطفیٰ کو سمجھنے کی توفیق تھا